بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹورنس آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل چینل کے ایم سی ایج فیزکس اکیڈمی میں ہوں خالد محمود سبجیکٹ ہے ہمارا فیزکس کلاس ہے ٹین ہم اس کے ریویو قویسٹنز کر رہے ہیں آج ہم نے یونر نمبر فیفٹین کا قویسٹن نمبر فیفٹین پائنٹ سکس کرنا ہے یونر نمبر فیفٹین ہے الیکٹرو مینگنیٹیزم اور قویسٹن نمبر فیفٹین پائنٹ سکس ہے what is an electric motor electric motor کیا ہوتی ہے explain the working principle of DC motor ایک DC motor جو ہے اس کا ہم نے working principle جو ہے وہ بیان کرنا ہے کہ کس طرح سے وہ work کرتی ہے DC motor electric motor کیا ہوتی ہے electric motor is a device that converts electrical energy into rotational kinetic energy جو کہ mechanical energy ہوتی ہے یعنی یہ electrical energy کو mechanical energy میں convert کرتی ہے motor یعنی ہم اس کو electricity دیں گے input کے طور پر اور یہ ہمیں mechanical energy دے گی یعنی output کے طور پر یہ ہمیں rotational kinetic energy provide کرے گی جس سے ہم آگے پھر کام لیں گے اس سے working principle of electric motor اس کا working principle کیا ہے if a current carrying rectangular coil is placed in a magnetic field a torque acts on it due to which it rotates about its axis یہ اس کا principle ہے کہ جب ایک magnetic field ہوا ہمارے پاس اور اس کے اندر ہم کوئی rectangular coil رکھتیں اور اس rectangular coil میں سے current گزرے تو اس کے اوپر ایک torque apply ہوتا ہے اور جس torque کی ویسے وہ اپنے axis کے گرد روٹیٹ کرتا ہے تو یہی rotation ہمیں حاصل کرنی ہوتی ہے electricity دے کے جنی ہم ایک coil لیں گے اس کو کسی magnetic field کے اندر رکھ دیں گے یعنی magnet ہوگا ہمارے پاس اس کے اندر رکھ دیں گے اس کو اور اس کو ہم current provide کریں گے جب اس میں سے current گزرے گا تو اس کے اوپر torque apply ہوگا torque apply ہوگا تو وہ اپنے axis کے گرد روٹیٹ کرے گا یعنی اس کو روٹیٹ کرانا ہی ہمارا مقصد ہوتا ہے تو یہ working principle ہے electric motor کا کہ if a current carrying rectangular coil is placed in a magnetic field a torque acts on it تو اس کے اوپر ایک torque لگتا ہے due to which it rotates about its axis جس کے ویسے وہ اپنے axis کے گرد روٹیٹ کرتا ہے اب دیکھتے ہیں construction کیسے ہوتی ڈی سی موٹر کی construction of ڈی سی موٹر a ڈی سی موٹر consist of following parts اس کے یہ parts ہوتے ہیں rectangular coil coil جس میں کرنٹ گزرنا ہے جس نے روٹیٹ ہونا ہے permanent magnet ایک magnet ہوگا جس کا magnetic field ہم use کریں گے اس کے اندر coil کو رکھیں گے split rings ہمارے پاس ایک ring ہوتا ہے جو دو برابر حصوں میں تقسیم ہوا ہوتا ہے یعنی half of ring ہوتا ہے اس کو ہم split ring کہتے ہیں اور اس کو commutator بھی کہتے ہیں تو وہ ہمیں چاہیے اور two carbon brushes اور carbon brushes چاہیے اور ظاہر ہے ہمیں اس کو سپلائی دینی ہے ورکنگ اف ڈی سی موٹر ورک کیسے کرتی ہمیں اس کی ورکنگ دیکھ لیتے ہیں consider a rectangular coil of wire پی کیو آر ایس ایک ہمارے پاس rectangular coil ہے wire کا بنا ہوا ہے lying perpendicular to the magnetic field of a magnet as one in figure figure میں دکھا گیا ہے کہ وہ ایک magnet جو اس کے اندر perpendicularly بڑھا ہوا ہے کوئل جو ہے اس طرح سے یہ ہمارے پاس magnet ہے permanent magnet ہے اور اس کا یہ field بنے گا north سے south کی طرف اس کی direction بنے گی یہ magnetic field کی direction ہے یہ ایروز سے شوکی گئی ہے اور یہ کوئل ہے پی کیو آر ایس اس کو ہم نے نام دیا ہے اور یہ اس ایکسس کے روٹیٹ کر سکتا ہے یہ منگنیٹ رنگز لگائے ہوئے ہیں جو کہ کاموٹیٹر کہلاتے ہیں اس وائل کا ایک انڈ جو ہے وہ اس ہاف سے جڑا ہوا ہے اور دوسرا انڈ جو وہ اس ہاف سے جڑا ہوا ہے اور یہ دونوں سپلیٹ رنگز ہیں ان کے ساتھ دو کاربن پرشیس لگے ہیں ان کے ذریعے ہم اس سپلیٹ رنگز جیسے ہی یہ کوئل جو ہے وہ روٹیٹ کرے گا اس کے اندر تو یہ سپلیٹ رنگز کیونکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یہ سپلیٹ رنگ بھی اس کی روٹیشن کے ساتھ ہی روٹیٹ کرتا ہے یہ روٹیٹ کرتا ہو یوں جائے گا اور یہ رنگ جو ہے ہاف رنگ یہ روٹیٹ کرتا ہو یوں جائے گا تو اس طرح سے یہ رنگ جو ہے آدھا چکر جب یہ پورا کرتا ہے تو یہ رنگ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور یہ رنگ جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے پھر اگلے آدھے چکر میں یہ رنگ اس کے ساتھ چلا جائے گا یہ رنگ اس کے ساتھ چلا جائے گا یعنی یہ دونوں سپلیٹ رنگ جو ہیں یہ گھومتے رہتے ہیں اس کوائل کی روٹیشن کے ساتھ ہر ہاف روٹیشن کے بعد یہ اپنا برش چینج کر لیتے ہیں یعنی یہ اس برش کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہ اپنی دیریکشن جو ہے کرنٹ کی وہ اس کوائل میں چینج ہوتی رہتی ہے یعنی یہ یہاں سے یوں جا کے یہ اس رنگ میں جانا ہے تو یہ دیریکشن بنی ہے لیکن جب یہ رنگ اس کے ساتھ ہو جائے گا تو اس کوائل میں کرنٹ کی دیریکشن جو چینج ہو جائے جانی ریورس ہو جائے جب تک یہ اس طرح سے کوائل پڑا ہوا ہے تو اس وقت تک اس کے اوپر فلمنگ لیفٹ ہند رول اپلائی کریں اس کے اوپر جو فورس لگنی ہے وہ اپور ڈریکشن میں لگنی ہے اور اس کے اوپر جو فورس لگنی ہے وہ ڈاؤن ور ڈریکشن میں لگنی ہے تو اس طرح سے اس کے اوپر ایک ٹارک اپلائی ہو جاتا ہے اس ٹارک ہونے کی بجائے یہ اس طرح سے ہو جائے گا تو اس وقت اس کے اوپر یہ کیونکہ اوپر ہونی ہے وائر اس کے اوپر فورس لگے گی وہ اپور ڈریکشن میں اور یہ وائر نیچے ہونی ہے اس کے اوپر فورس لگئی ڈاؤن ور ڈریکشن میں تو اس وقت یہ روٹیٹ نہیں ہوگا اس کی روٹیشن ختم ہو جائے گی تو اس لیے یہ صرف ہاف سرکل روٹیٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہ روٹیٹ نہیں ہوتا تو اس کو مستقل روٹیٹ کرنے کے لیے تاکہ یہ کانٹینوسری روٹیٹ ہوتا رہے اس کے لیے پھر ہمیں کرنٹ کی ڈریکشن بدلنے کرتے ہیں یہ رنگ جو ہیں وہ اپنا کاربن برش چینج کرتے رہتے ہیں ہر ہاف سائیکل کے بعد یہ اس کے ساتھ ہو جائے گا اس کے ساتھ ہو جائے گا اگلے سائیکل میں یہ پھر اس کے ساتھ ہو جائے گا یہ اس کے ساتھ ہو جائے گا تو اس طرح سے تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کو لکھنا فیلڈ کے اندر تو وہ نائنٹی ڈگری روٹیٹ کرے گا صرف پی کیو سائیڈ آف دا لوپ فورس ایٹس اپورڈ اس کے اوپر اپورڈ فورس لگے گی وائل آر ایس سائیڈ آف دا لوپ فورس ایٹس دا ورڈ انٹیل دا لوپ ریچ دا ورٹیکل پوزیشن جب تا کہ وہ ورٹیکل پوزیشن میں نہیں چلا جاتا یعنی پی کیو وائر جو اوپر اور آر ایس وائر جو نیچے نہیں ہو جاتی تو جو لوپ ہوگا اس کی پلین جو ہے مگنیٹ فیلڈ کے پرپین دیگل ہو جائے گی اور نیٹ فورس آن دا پائل زیرو تو اس کے اوپر زیرو دونوں فورس برابر ہوں گی اس لیے نیٹ فورس زیرو ہو جائے گی اس کے وائل can be روٹیٹ کانٹین سلی بائی ریوارس دا دیریکشن آف دا کرنٹ تو اب اس کو کانٹین سلی روٹیٹ کرنے کی کیا کرنا پڑے گا کرنٹ کی ڈیریکشن کو ریوارس کرنا پڑے جس جیسے ہی کوئل اپنی ورٹیکل پوزیشن میں پہنچے تو کرنٹ کی ڈیریکشن کو ریوارس ہو جانا چاہیے تو ایسے ہی ہوتا ہے جب کوئل جو ہے اپنی ورٹیکل پوزیشن میں پہنچتا ہے تو جو سپلیٹ رنگز ہوتے ہیں وہ اپنا برش جو ہے اس کو چینج کر لیتے ہیں جس کی اس کوئل میں کرنٹ کی ڈیریکشن جو چینج ہو جاتی ہے وہ این اسی وقت ہوتا ہے جب وہ ورٹیکل پوزیشن میں آتا ہے لوگ جو تو اس لیے کوئل جو پھر روٹیٹ کرتا رہتا ہے تو کیسے کیا جاتا ہے یہ کہ ڈیریکشن ریورس کرنے کے لیے جو کوئل ہوتا ہے اس کو جو کنیکشن دی جاتے ہیں وہ برش کے دی جاتے ہیں اور رنگز کے ذریعے دی جاتے ہیں جو کہ رنگ جو ہے سپلیٹ رنگ ہوتا ہے دو ہاف میں سپلیٹ ہوا ہوتا ہے اور اس کو ہم کاموٹیٹر کہتے ہیں برش پیس آف گریف آئٹ ہوتے ہیں یہ گریف آئٹ کے بنے ہو ہوتے ہیں میک کنٹیکٹ ویڈ کاموٹیٹر اور یہ کاموٹیٹر کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کاموٹیٹر اس کے ساتھ رگڑ کھا کے چل رہا ہوتا ہے ان کی ویسے کرنٹ جو لوپ میں جاتا ہے اس لوپ روٹیٹ کرے گا تو اس کے ساتھ کاموٹیٹر بھی روٹیٹ کرے گا یعنی وہ سپلیٹ رنگ بھی روٹیٹ کریں لیکن کاربن برش اپنی جگہ پہ رہتے ہیں وہ روٹیٹ نہیں کرتے کاموٹیٹر جو ہے وہ روٹیٹ ہوتا ہے اور وہ اپنی جو کاربن برش ہے وہ چینج کرتا رہتا یعنی جب کائل ورٹیکل پوزیشن میں جائے گا تو تب وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ ان کی چینج ہوگی تو برش جب چینج ہو جاتے ہیں جو اٹیچ ہیں سپلیٹ رنگ کے ساتھ تو اس کی وجہ سے کرنٹ جو ہے اس کی ڈریکشن لوب میں وہ بھی چینج ہو جاتی یعنی ریورس ہو جاتی ہو اس ارزلٹ دیریکشن آف دیریکشن آف آف دیریکشن آف دیریکشن آف کوئل کی ہر سائی پہ جو فورس لگ ری ہے اس کی ریورس ہو جاتی ہے اور وہ روٹیٹ کرتا رہتا ہے مسلسل پر ہر آف ٹرن پہ یہ پر ریٹیٹ ہوتا ہے یعنی ہر آدھے سائیکل کے بعد ہر وانیٹی ڈگری روٹیشن کے بعد اور وہ مگنیٹک فیلڈ کے اندر روٹیٹ کرتا رہے ان پریکٹیکل الیکٹر موٹرز پریکٹیکل الیکٹر موٹرز میں کیا ہوتا یہ تو ہم نے صرف اس کی ورکنگ سمجھ جو پریکٹیکل موٹرز ہم یوز کرتے ہیں الیکٹر موٹرز ان میں ایک لوپ نہیں ہوتا کوئل کوئل میں بہت سارے لوپ سے وہ رکھے جاتے ہیں یعنی کئی تعداد رکھی جاتی ہے اس کی مانٹ اور ان کو کسی شافٹ کے اوپر یا ایکسل کے اوپر ان کو مانٹ کیا جاتا یعنی اس کے اوپر لے پیٹا جاتا ہے کئی سارے ٹرنس ہوتی ہیں اس کی لوپ اس کو ہم 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 کرتے ہیں اور وہ ایک شافٹ کے اوپر یا ایک 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 اوپر وہ وائر جو ہے اس کو بار پرلیپیٹ کے بنایا جاتا ہے ایدر بائی پرمننٹ مینگنٹ آر بائی ان الیکٹر مینگنٹ یا تو ہم پرمننٹ مینگنٹ یوز کر سکتے ہیں یوشیب یا پھر الیکٹر مینگنٹ یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم کریں گے اگر ہم الیکٹر مینگنٹ یوز کریں گے تو مینگنٹ 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 مقدار کو چینج کر کے ہم اس کے اوپر جو ٹار ایک کر رہا ہے اس ٹار کو چینج کر سکتے ہیں اور جب ٹار چینج ہو جائے گا تو اس ٹار کی ویسے کیونکہ اس کو روٹیٹ کرنا ہے تو ٹار میں جب کمی بیشی ہوگی تو روٹیشن اس میں بھی کمی بیشی آئے گی اس کی سپیڈ موٹر کی کنٹرول ہوگی تو ہم کرنٹ جو اس میں سے گزر رہا ہوتا آرمیچر میں سے اس کو کام زیادہ کر کے موٹر اس کی سپیڈ کو کام زیادہ کر سکتے ہیں اگر ہم نے اس فورس کو کام زیادہ کرنا ہو جو آرمیچر کے اوپر لگ رہی ہے تو اس کو کس کی ذریعے سے کیا جا سکتا ہے کیا کیا فیکٹرز ہیں جن کے اوپر وہ فورس ڈیپینڈ کرتی ہے جو آرمیچر کے اوپر اپلائی ہو رہا ہوتا ہے جتنی کوئل کے اندر زیادہ ہوں گی اتنا ٹارک زیادہ کرے گا کیونکہ جتنا ایک کوئل کے اوپر ایک سنگل لوپ کے اوپر جتنا ٹارک لگنا ہے اگر ہم لوپ دو کر دیں گے تو ڈیپل ٹارک ہو جائے گا اگر ہم لوپ کم گزرے گا تو فورس کام لگے گی نمبر آف ٹارنز کو ہم ایسے ریپزینٹ کرتے ہیں ایسے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور کرنٹ کو ہم آئی سی ریپزینٹ کرتے ہیں تو آئی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کرنٹ کتنا گزر دا مگنیٹک فیلڈ اس کو ہم بی سے ریپزینٹ کرتے ہیں اگر وہ مگنیٹک فیلڈ زیادہ سٹرونگ ہوگا تو زیادہ ٹارک لگے گا اگر مگنیٹک فیلڈ کم سٹرونگ ہوگا تو کم ٹارک لگے گا اس کا مطلب بی کے اوپر کرتا ہے سٹرنگ مگنیٹک فیلڈ کے اوپر اتنی زیادہ ہوگا اتنی زیادہ فورس ہو رہا ہے اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں تو سٹرونس یہ تھا ہمارا ہم نے اس کو دیکھ لیا امید ہے آپ کو اس کی سمجھائی ہوگی خود بھی دیکھیں دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ کی ایم سی ایچ فزیکس اکاڈمی کی طرف سے آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اگر کوئی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر لیا کریں میری طرف سے اللہ حافظ شاد رہیں آباد رہیں